سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ پاکستانی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں پاکستان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں مگر سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ کیا ان کے نظریات جو ہیں مغربی ہوتے جا رہے ہیں کیا ملالا کو مغرب کی ہوا لگ گئی ہے جبکہ ایک طبقے کی رائی یہ ہے کہ ملالا جو بھی کہیں جو مرضی بولیں اسے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کیا یہ ذاتی معاملہ ہے یا پھر جب آپ اپنے وطن کی نمائندی کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر اپنے وطن کے نام سے جانے جاتے ہیں اپنے مذہب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور مذہب سے زیادہ میں اس طرح پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ سوشل پوائنٹ ویو سے یا سوسائٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اس بات کا یا اس نظریہ کا معاشرے پر کیا اثر ہو سکتا ہے یہ معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے اس طرح کا نظریہ اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں بہت نامور ٹی وی ہوسٹ مطیرہ مطیرہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے مطیرہ آپ نے یہ بیان سنا آپ نے بھی اس پر بات دیوال اسلام آئے یہ ملالہ کے بیان پر کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پیدا ہے ملالہ کو سوشل میڈیا پر بہت لوگ ڈسکس کریں بلکہ آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ ملالہ کا جو نظری ہے جو لوگ کہتے ہیں ملالہ کی مرضی وہ جو مرضی بولیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم کوئی ٹی وی پر آتا ہے یا ملالہ نے کتنا نام بنایا پاکستان کی پہچان ہے ملالہ تو اس لیول پر جانے کے بعد ملالہ پاکستان کی نمائنگی کیا نہیں کر رہی وہ جو بھی بولیں گی ان کی مرضی جو بھی کہیں گی ان کی مرضی بہت ساری جیسے ہماری جو ینگ جنریشن ان کو فالو کرتی ہے ٹھیک ہے اب ملالہ ہی بولیں گی پارٹنرشپ کرنی چاہیے انڈیریکٹلی بہت ہی ڈھکے چپے الفاظ میں جو مجھے یہ لگتا ہے that she's kind of promoting live-in relationships جو پہلے western culture میں بھی نہیں تھا ابھی وہ آ گیا ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی catholics ہیں christians they believe in marriage even the hindus believe in marriage تو yes marriage is a very strong thing جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور اگر یہ ہی ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کرے گے ہماری ینگ جنریشن کو یہ دکھائے گی that marriage is like okay okay تو I don't think so یہ اتنا positive ہے کیونکہ ان کے پاس ایک بہت ہی بڑا platform ہے اور جو وہ بولتی ہے ہمارے بچے اس چیز کو you know اپنا چاہتے ہیں they look at her as a leader so I think ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ان کی رائی جو بھی ہو لیکن پھر بھی سب کے لیے ایک ساتھ یہ نہیں بول دینا چاہے that this is انہوں نے basically ایک line کھیچتی that you know do we actually have to get married انہوں نے یہ ایک سوال اٹھا دیا ہے جو نہیں ہونا چاہے because I think marriage is a blessing ٹھیک ہے اپنے بہت پیاری بات ایک چیز دیکھ کر مجھے بڑی حرانی ہو رہی تھی بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ بطور معاشرہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کہ آپ نے جب ملالا کی اس بات پر آپ نے بھی تنقید کی اور آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نکاح یا شادی ہونی چاہیے بھی آپ نے بڑی پیاری بات کہ اپنے تمام مذہب کو mention کیا کہ صرف اسلام میں نہیں باقی مذہب میں بھی شادی کا concept ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ یہ expect نہیں کرے تھے کہ متیرہ یہ بات کریں گی یعنی آپ liberal ہیں آپ کا ایسا ایک image ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ متیرہ اسی بات کیوں کریں گی تو اس پر آپ ذرا میں چاہتے ہوں کہ ناظرین کو آج جواب دیں کہ لوگ ایسے کیوں expect کرتے ہیں کسی سے بھی کہ آپ اس بارے میں یہ رائے رکھیں گے یا وہ رائے رکھیں گے I think لوگ زیادہ تر judge کر رہے ہوتے ہیں that you know she dresses like this میں اتنی modern ہوں تو بالکل یہ چیزیں میرے لئے ماتر نہیں کرتی لیکن چند چیزیں بہت سارے لوگ کے لئے ماتر کرتی ہیں جیسے میرے بچہ بالکل I will really tell my kid to go for a nikah اور جس طرح لوگ بولتے ہیں that nikah is a sunnat and کسی کے ساتھ ایک relationship اگر آپ کو پیار ہے کسی سے and you want to آگے اپنی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ ایک حلال طریقے سے why don't you do it because it is just a small thing it's a blessing from God so I think کام میں بھی آپ کو blessing چاہیے ہوتی ہے ہر چیز میں آپ کو blessing چاہیے ہوتی ہے اور نئی زندگی کسی کے ساتھ شروع کرنے کے لئے تو of course اللہ کی بلیسنگ چاہیے ہوگی نا دنیا کے تو نہیں اچھا مطیرہ آپ پاکستان سے باہر بھی رہی ہیں باہر تو آپ کو پتہ کونسپٹ ہے وہاں پر یہ boyfriend girlfriend یہ کٹھے رہتے ہیں وہاں پر شادی کے بغیر بھی آپ یہ کٹھے رہ سکتے ہیں لیکن آج میں میرے خیال سے میرے خیال سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بقاعدہ حصول ہے کہ آپ شادی کے بیر نہیں رہ سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اچھا آپ جب وہاں سے compare کریں اگر باہر کے ممالک میں جہاں پر رہی کبھی اور پاکستان کو اگر آپ compare کریں تو آپ اس چیز کو young generation کو کیسے سمجھانا چاہیں گی ان کی کیسی رانمائی کرنا چاہیں گی کہ کیا difference آپ کو نظر آیا اس شادی کے concept سے اور یہ family concept جو ہمارے ہاں ہے یا کچھ ممالک میں جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر کتنا بگاڑ ہوتا ہے well I think commitment بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ boyfriend اور girlfriend کی طرح relationship میں رہے ایک دم سے آپ چھوڑ دو ایک دوسرے کو یہ بہت ہی toxic ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی time کے لیے اچھا ہوتا ہے نشے کی طرح ہوتا ہے اس وقت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن آگے کے لیے بہت ہی toxic ہے so اگر آپ ایک what do you call نکاح یا marriage یا you know ایک proper commitment کے لیے جا رہے ہو تو یہ میری commitments ہے یہ مجھے کرنا پڑے گا یہ میری ذمہداریاں ہیں اور یہ میری limit ہے اور میں یہ نہیں بول رہی بہت سارے لوگ بولتے ہیں i am divorced تو میں ادھر بیٹھ کر کیوں اتنا زیادہ بول رہی ہوں بات ہی ہوتی ہے دیکھو شادی ہوئی اچھی بات ہے اگر شادی نہیں چلی and you get divorced تو no problem تب بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہو so it's not a very big you know taboo نہیں بنانا چاہیے that one ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہے that you know toxic relationship میں رہ کر کیا ہوتا ہے آج کل ایک فون میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں انسٹر گرام ریلیشنشپ ایک filter کی طرح ہو گئی آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرس اس کے ساتھ خوبصورتی تو رہتی نہیں پوری ٹائم آتا ہے جہاں آپ کو anchor کرنا چاہیے لائف میں اور وہ اگر آپ نکاح کرتے ہو تو یہ ایک perfect ٹائم ہوتا ہے ایک بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ذمہ داری ہے یہ آپ کی بیگم ہے یہ آپ کے شہر ہے اور یہ چند limits ہیں اور ان چند limits میں آپ دونوں کو manage کرنا پڑے گا شادی چلی تو بسم elah نحی چلی تو نو پروبلم